اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کی سنڈیکیٹ نے دے گرین یونیورسٹی پروجیکٹ کی منظوری دی ہے اس پروجیکٹ کا پرپس یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں برجی کی کنزمشن ہے اور جو ان کا انوائرمنٹل ایمپیکٹ ہے کہ جو ماحول پہ وہ اثر ڈالتی ہیں اس کو مدنظر رکھا جائے اور ایسی پریکٹیسز اپنائی جائیں جس سے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی یونیورسٹی بنے آئی ایو بھی پاکستان میں پہلی یونیورسٹی ہے جو ایک سینٹرلائز انوائرمنٹل منیجمنٹ پروگرام کے تھو ان ایشیوز کو اڈریس کرے گی یعنی انوائرمنٹل سورسز کون سے ہیں وارٹر کا یوز اپٹیمائز کریں گے ہم یونیورسٹی میں الیکٹیسٹی کا پیپر کا پلاسٹک کا ویسٹیج کا سیمیلرلی ٹیکنگ آئی ایو بھی ایس ای سمال سیٹی تو ہم اس پراجیکٹ میں ہمیں یہ بھی انکلوڈ کیا ہے کہ آئی ایو بھی کا جو ہیلث کیر سسٹم ہے دیٹ شوڈ بھی آلسو بھی ایک گرین ہیلث کیر سسٹم اور فوڈ کا یوز بھی ہم اپٹیمائز کریں گے جو فوڈ ویسٹ ہے اس کو بھی ہم منیمائز کریں گے تو ایک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ ہم آئی ایو بھی کو ایک گرین یونیورسٹی بنائیں گے موجودہ جو توانائی کے ذخائر ہیں وہ دن و دن کام ہوتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہماری جنریشن ہے اس کا علمیہ یا میں بلکے گوں گا پریولیج یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی جنریشن پر دیکھی جس نے توانائی کو بہت محتاط طریقے سے اور بہت پریننگ کے ساتھ اور ایک جنریشن جو نئی ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ہیں لوگ جو بہت انرجیٹک ہیں بہت ان میں انیشیٹ لینے کے جذبہ ہے اور بہت بولڈ ہیں لیکن ایڈا سیم ٹائن جب ہم دو ہزار ساتھ میں یہاں آئے تھے تو اس یونیورسٹی کا پانی بہت میٹھا تھا بہت رنگ کیبل تھا لیکن ہم اس کو یوز کر رہے ہیں بداؤٹ کنزرویشن پروگرام کوئی اس کو اپٹیمل یوز نہیں کر رہے ہیں جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج یونیورسٹی کا وارٹر پرینٹ بہت ہی ہائی ہے ایس کمپیرڈ ٹو اپٹیمل سٹنڈر بائی جو گیون سٹنڈر ہے سسٹینیبل یونیورسٹی کے آج یونیورسٹی کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے دنیا میں تمام انسٹیٹوشنز میں اور اسپیشلی یونیورسٹیز میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گرین میٹرک یونیورسٹی رینکنگ جب ہم انوارمنٹلی فرینڈلی پریکٹیسز ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس رینکنگ میں اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور ایک اونچا مقام حاصل کر سکے گی اور مزید یہ ہے کہ ہماری جو سٹوڈنٹس کی ڈیویلپمنٹ اور گرومنگ ہے جو کور ویلیوز ہیں ان میں ایک ویلیو ہے ایکو فرینڈلی نس یعنی کہ ماحول دوستی تو ہم اپنے ہر سٹوڈنٹ کو ہر طالب علم و طالبہ کو ایک ایسا شہری بنانا چاہتے ہیں جو ایک زمیدار شہری ہو جو انوارمنٹل پولوشن کو کنٹرول کرے اور معاشرے میں ایک چینج ایجنٹ بنے کہ سب کو کنونس کرے ایسی پریکٹیسز ایڈاپٹ کرنے پہ کہ جس سے ایک انوارمنٹلی فرینڈلی اور سسٹینیبل ورلڈ کریئے ہو سکے کسی بھی یونیوستی کی جو اوٹکوٹ ایوڈ ہوئی ہیں ایڈوکیشن ایڈرساس ہمارے کسی رسورسی رسورسی رسورس بھی مہیں ہیں لیکن ہم ان کو بہتر صحیح سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں جو پیپرز جس طرح اتنے ہی زیادہ فوٹوکاپیرز اتنے ہی زیادہ پرینٹرز اتنے ہی زیادہ کارڈس کا استعمال ہمارا بڑھ گیا ہے اب اس کارڈس کو میکسیمم ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اگر چاہے تو ایک پرینٹ ایک طرف لے رہے ہیں تو اس کو اگر زایا نہ کریں اس کے دوسری طرف بالکل وائٹ ہے جو آپ کو ریوز ہو سکتا ہے آپ دوبارہ پرینٹ لینا چاہے آپ دوبارہ پرینٹ کے لیے آپ کو استعمال کرنے تو اس کے دعوہ آپ اپنے مختلف اگر پیش بچاتے ہیں اس کو تھوڑے پیشیز بنا کے اگر کوئی چیٹ سوگرہ بنا کے آپ کو استعمال کریں تو وہ یوز کر سکتے ہیں جب ہم انوارمنٹلی فرینڈلی پریکٹسز اڈاپ کرتے ہیں رینیوبل اینرڈی اڈاپ کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہمارے اینرڈی بل کم ہوتا ہے ایک تو یونیورسٹی اس میں یوٹلیٹیز کی مد میں سیونگ کرے گی دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو کلین ڈرنکنگ وارٹر ہے اور دوسری طرح کا پانی ہے یہ ایک بہت اہم نیچرل ریسورس ہے تو اس کا بھی جو استعمال ہے وہ ایک رسپونسبل وے میں کیا جاتا ہے کہ جو آپ سپرنکلر سسٹم لگاتے ہیں آپ جو ایرگیشن ٹیکنیکز ہیں ان کے اندر ایک رسپونسبل وے میں پانی کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کو ویسٹ ہونے سے بچاتے ہیں اور پانی کو پلوٹ ہونے سے بچاتے ہیں اور جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس پہ انسٹیٹوشن کا امپیکٹ منمائز ہو سکے اس پروگرام کا مقصد ہم نے اسلامی یونیورسٹیل باور آئی یو بی کو ایک گرین کیمپس بنانا ہے ایک سسٹینیبل کیمپس بنانا ہے سسٹینیبل کیمپس ایک ایسا کیمپس ایسی یونیورسٹی جو انوائرمنٹل سورسز کا یوز منیم کرتی ہے تو پروڈیوس ایڈوکیشن اینڈ ریسائی کے کمپلیٹ ہولیسٹک اپروچ سے ہم ایک آئی یو بی کو گرین کیمپس بنائیں گے ہوفیلی بائیس چانسلر کے صاحب کی فل کمیٹڈ ہے فل سپورٹ ہے اس میں اور یونیورسٹی کے سنئر لوگ بھی ساتھ ہیں اس آئیڈیا کہ تو اس میں جو ساتھ ہمیں چاہیے جو میسج ہے اپنے تمام یونیورسٹی کے ایمپلائیس کا کہ اپنے ڈی ٹو ایکٹیویٹی میں جو آپسز کی سپیشلی جو آج کل کرونا ہے تو آج کل ضرورت اس بات کی ہے کہ جب وہ آپسز کا یوز کر رہے ہیں وہاں ہم انوائرمنٹل سورسز کا یوز منیمائز کریں جو ڈیفرنٹ انرجی آڈرٹ ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ جو انرجی سورسز ہیں وارٹر، لیکٹیسٹی، گیس پیپر جہاں آویلیبل ہوتے ہیں فریلی ان کا جو ان کا جو ایکسپنس ہے وہ ٹویلپ ہاؤسز جہاں ہمیں پی کرتے ہیں اس سے زیادہ ہے اسلامی یونیورسٹی او بحاولپور میں ایک بہت بڑا سولر انرجی پارک لگ رہا ہے جس میں 2.5 میگا وارٹ کا سولر سسٹم انسٹال ہو رہا ہے اور یہ تکمیل کے فائنل مراحل میں ہیں اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی او بحاولپور پاکستان کی ایک سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جس کے اندر 2.5 میگا وارٹ کا سولر پاور پارک ہوگا یہ سالانہ تقریباً ہمیں سیونٹی میلین روپیز کی انرجی کاسٹ میں بھی سیونگز دے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ پوری یونیورسٹی میں انرجی سیورز کی انسٹالیشن کے ملٹیپل پروجیکٹ چل رہے ہیں ہر نئی رینو بیشن پروجیکٹ میں ہم انرجی سیور ایلی ڈی لائٹس انٹریڈیوز کر رہے ہیں ایر کنڈیشنگ سسٹم میں انورٹر بیسٹ ایر کنڈیشنگ سسٹمز انسٹال کر رہے ہیں تاکہ انرجی بل اور انوارمنٹل ایمپیکٹ کو منیمائز کیا جا سکے جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو روکا جا سکے آپ کو پتا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے جو کاربن ڈا اوکسائید ہے اور کاربن جو فضا میں ایڈ ہو رہا ہے بڑی تیزی سے انڈیسٹرل ایولوشن کے بعد اس سے جو ٹیمپریچر ہے زمین کا وہ پچھلے سو سال میں تقریباً تین سے چار ڈگری آن ایوریج انکریز ہو گیا ہے اس انکریز کی وجہ سے جو پولر آئیس کیپس ہیں اور گلیشیرز ہیں وہ ملٹ ہو رہے ہیں سی لیولز رائز کر رہے ہیں اور جو کلائمیٹ اور ویدر پیٹنز ہیں یہ بہت ایرائٹک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو فود سپلائز ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں پانی کے اوپر سٹریس ہے جو پریکٹیسز وارٹر یوز کی ہیں ان میں خیال نہیں رکھا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوورال یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں اسلامی یونیورسٹی آب بہاولپور کی پوری کمیونیٹی جس میں نیلی ففٹی تھاؤزن سٹورنٹس اور تقریباً فائف تھاؤزن ایمپلوئیز ہیں وہ چینج ایجنٹس بن جائیں گے نہ صرف یہ پریکٹیسز ہم اپنے انسٹیوشن میں اڈاپٹ کریں گے بلکہ ہم دوسرے انسٹیوشن کے ساتھ بھی یہ نوہاو اور ایکسپیزن شیئر کریں گے اسلامی یونیورسٹی آب بہاولپور جو انوارمنٹلی فرینڈلی پریکٹیسز اڈاپٹ کر رہی ہے اس میں ایک پریکٹیس یہ ہے کہ ہم اپنا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ انسٹال کر رہے ہیں جس کے بعد جو سیوریج کا وارٹر ہوگا وہ فلی ٹریٹ ہوگا اور اس کے بعد اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ وہ اگری کلچرل یوز میں لائے جا سکے گا اور اس کا انوارمنٹل ایمپیکٹ جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا ہم ڈیلی لائف میں میڈیسن بہت دینی کی جوز ہیں ٹھیک ہے تو اس حیبڈ کو کنٹیل کرنے کے لیے یو بی ویل انٹرڈیوز سے گرین ہیلتھ کےر سسٹم تاکہ ہم جب بھی ہمیں کچھ چھوٹا مٹا مسلو تو رادہ دن ٹیکنگ فوری ہم میڈیسن لیں وی نیڈی ٹو چینج آور کنزمشن ہے بات ہم کیا لے رہے اس کو چینج کریں لائف سٹائل کو چینج کریں تاکہ کمپلیٹ ایک پراجیک ہے تاکہ یو بی کا جو ہیلتھ ایکسپین ڈیچر ہے اور ایٹس ایمپلائیز وہ مینیمائز ہمارے جو ایکسپیرینس فیکلٹی میمبرز ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر آبید گل ہیں اور ان کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً ففٹین کے قریب سب ڈومینز کے جو کارڈنیٹرز ہیں شیر یاد آ رہا ہے اس میں کہ مجھ کو تحزید کے برسخ کا بنایا وارث ذنب یہ بھی میرے اجداد کی سر جائے گا ہم نے تو ان کو بھی دیکھا جنہوں نے بہت سیف لی چیزوں کا استعمال تھی ہے اب ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو اس کی پروانی کر رہے ہیں تو یہ ایک براڈ بیس پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ تالہ وید براڈ بیس پارٹیسپریشن اس کی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں موسیقی موسیقی